کے کل پرسو سے آپ بھی بتائیں میں بھی بتاؤں خلق خدا سلام ہو ان مولویوں کو ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں میں ایسا بدبخت انسان ہوں میں بات کبھی چھپاتا نہیں ہوں اللہ جانے اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہم لوگ پہاڑی لوگ ہیں ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا بھی نہیں ہے لیکن جب اس طرح کوئی مولوی بھی اگر مولوی بھی پورے قرآن کو جب نظر انداز کرتا ہے تو جی چاہتا ہے اس مولوی کے چہرے پر جا کر ٹھوکوں اس بے غیرت کو کس نے قرآن پڑھا ہے یا کیا پڑھا ہے کل پرسو سے ہمارے ججو نے فیصلہ کر دیا آپ نے دیکھا سابق پتہ نہیں صدر کہو کیا کہو اس کو اس کے لئے فیصلہ کر دیا اس فیصلہ کے بعد اب اب پورے عوام خوش ہے بائیس کروڑ تئیس کروڑ کی جو ہماری عبادی ہے اس میں ناراض اگر ہے پلیٹ چاٹنے والے ان کی تعداد لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ لے لو ان کو اب بیس لاکھ لے لو آپ ان کو پچاس لاکھ لے لو یہ بائیس کروڑ عوام کو آپ کیا کریں گے ججو سب کے سب راضی ہے وہ کلا سب کے سب راضی ہے لیکن کچھ جن کے ہاں نہ ہیاء ہے نہ شرم ہے نہ اس کو جانتے ہیں یاد رکھ لینا کوئی مولوی دنیا میں کسی بھی مولوی کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مولوی کو مجھ سے بات کرا دینا امت کرو لیکن ہوگا بھی نہیں یہ مولوی مجھے بھی خوب جانتے ہیں یہ مولوی مجھے خوب جانتے ہیں ان کو بتا دینا کہ ظالم کے ظلم ثابت ہو گیا قتل ثابت ہو گیا غداری ثابت ہو گئی اس کی سزا اس کو سزا موت بھی ہے پھانسی ہے مسئلہ رہ گیا کہ جی اس کو لٹکانا یہ بھی اسی سے ثابت کر کے آپ کو دے دوں گا اسی سے اس کو لٹکا دینا اس کو لٹکا دینا سولی پہ جی جنہے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا قرآن مجید ارے مولویو تم محمد کا نام لے کر کے کس پہ کھاتے ہو اس کا نام لے کر کے بڑی بڑی داڑیاں تم نے رکھی ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کس چیز کے تم مفتی بنے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم لوگ بہاڑی لوگ ہیں ہم لوگ یہ اس طرح جھوٹ بولنے کے عادت بھی نہیں ہے بعض کے سبحان اللہ تقریریں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن جھوٹ دل کھول کر کے بولتے دل کھول کر کے جھوٹ بولتے اب مجھ سے رہا نہیں جاتا یہ گزارش یہ تھی کوئی مفتی بتا تو دیں انشاءاللہ ہم اس کو بتا دیں گے کہ قرآن سنت میں بلکل صحیح فیصلہ ہوا ہے بلکل صحیح فیصلہ ہوا ہے چلو اتنا تو ہو گیا اتنا تو ہو گیا اتنا تو ہو گیا کہ جن کو ہم جن کو ہم لاکھوں کو ہم نے مارا دہشتگر تمہاری مرضی ہے جس کو بھی دہشتگر کہہ کر کے اس کو مارو ٹکڑے ٹکڑے کر دو لیکن معلوم یہ ہو گیا اور پھر بتاتے ہیں کہ جی فوج میں غم و غصے پائے آئے جاتا ہے فوج میں کوئی غم و غصہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے فوج میرا ادارہ ہے میں جانتا ہوں فوج میں اگر دس آدمی سو میں دس بھی نہیں ہے اس طرح پورے فوج کو بدرام کرنا یہ مقدس ادارہ ہے مقدس ادارہ ہے اس طرح نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے انہی فوجیوں میں انہی داڑی منڈوں میں جن کو آپ داڑی ہیں ان کے تحجد بھی ناغہ نہیں ہوتا انہی فوجیوں میں غیور بڑی تعداد ہے باقی میں صلی اللہ یہ جنگیں لڑیئے جنگیں لڑیئے تو قزمان رومی نے بھی تو جنگ لڑی تھی قزمان لوگی نے صحابی نے کہا کہ قتل نہیں کیا جس طرح فلان نے قتل کیا میرے نبی نے فرمایا فلان فلان نہیں یہ جہنمی ہے جس کے تم تعریف کر رہے ہیں صحابی نے کہا یہ جہنمی ہے تو پھر ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ غلط نہیں ہو سکتا لیکن کچھ لوگ انہیں کہا کہ یہ کیسے اتنا بڑا صوفی اتنا بڑا مولوی کتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا صوفی صاحب یہ بھی جہنمی جائے گا میرے نبی نے فرمایا پکا جہنمی ہے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے کہا آسمان غلط ہو سکتا ہے زمین غلط ہو سکتی ہے پہاڑ اپنے جگہ سے غلط سورج اور چاند کا چلنا غلط ہو سکتا ہے محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتا میں نے کہا چلو دیکھ تو لوں چلو دیکھ اس کے انجام کو دیکھوں تا چش دیکھا نا کیا ہے جب محمد اس کو جہنمی بتا رہا آخر میں کچھ زخمی ہو گیا تو اپنی تلوار کی تلوار کی یہ کدھار اور اپنے تلوار کی ناک اپنے سینے میں دیا ایسے کر کے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا صحابی آیا اے چلانگے مارتے ہوئے کہا اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو پکا اللہ کا رسول ہے فرمایا جاؤ ابو بکر عمر کو دیگر ساتھیوں کو بتا دو کیا ہوا کہ حضرت نے آپ نے جو بتا ہے اسی طرح اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا اور حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جب خود اپنے آپ کو مارتا ہے خودکشی کرتا ہے اس پر میں نے جنت حرام کر دیا بات محمد کی صحیح نکل گئی بات محمد کی صحیح نکل گئی اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی نے جنگ لڑی ہے یا فلانہ مولوی صاحبے فلانہ مفتی صاحبے شربت بنا تو شربت بنا اس میں لیمو بھی ڈال شکر بھی ڈال پانی بھی ڈال برف بھی ڈال اس میں خوشبو بھی ڈال الائچی بھی ڈال کئی شربت تیار کر کر تیرے محنتوں کو بھی سلام آخر میں پیشاپ کا ایک کترے ڈال تو تیرے اس محنت پہ لانت بھی تو ہوگی نا سمجھ میں نہیں آیا تو محنتیں کر شربت بنا کتنی محنتوں میں اپنے بنایا آخر میں پھر پاکھا نے کہا ایک ٹکڑا سا بھی اس میں ڈال دے اور پیشاپ کے دو کترے ڈال دے تو تیرے اس محنت پہ بھی لانت ہوگی اگر کسی نے کبھی کوئی خوبی بھی کیا ہے اور اس طریقہ بھر اس کے بعد بات صاف سی ہے توبہ کسی کو بھی کرنا نہیں کبھی ہمارے مولوی بھی غلط تقریر کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے ارے بہبہ غلطی ہوگی توبہ صاف نبی سے ٹکر لے گا لیکن یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلط میں غلطی سے بالاتر ہوں میں تنقید سے بالاتر ہوں اور ہمارا کوئی بڑا آ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے فلانا سردار صاحب ہے فلانا میر ہے فلانا صدر ہے اب تو صدر نہیں نا اب تو فوج کی توہین ہی نہیں جب وہ ریٹائر ہو گیا تو کیسے کہتے ہو کہ فوج کی توہین ہے اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اب تو فوج کی توہین ہی نہیں ہے فوج کی توہین کہاں سے آ گئی یعنی تم یہ کہتے ہو جو فوج میں لگا اسرائیل علیہ السلام کے آنے تک یا مر رب کا من نبیوں کا قبر میں جو پوچھیں گے تو ان سے کہو نہیں فوج کی توہین ہو رہی منکر نکیر کو کہہ دینا ہے بابا ریٹائرڈ ہو گیا مرنے کے بعد تو ریٹائرڈ ہو گیا ریٹائرڈ ہو گیا تو اسرائیل اور میکائل کو ان کو منکر نکیر کو بھی پکڑیں گے کہ تم فوج کی توہین کر رہے ہو اللہ کی فضل سے میرے فوجی ایسے نہیں ہے میرے ملک کے غیور فوجی ہے میں نے ارز کیا کہ سو میں شاید ایک دوں اور سب کی ترجمانی یہ کرنا کہ جی فوج میں غصہ میں کوئی فوج میں غصہ نہیں ہے عوام میں بھی غصہ نہیں ہے ہماری دعا ہے اللہ اب بھی توبہ کی توفیق نصیف فرمائے اور اگر توفیق نہ دے تو جیسے میرے رب نے سامیلی کو عبرت کا نشانہ بنائے اس کو بھی